contribute کریں گی towards the economy لیکن کہیں پر اگر ایسی situation ہے جہاں پر father اس بات کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کہ ہاں چلیے میں یہ سارے کام دیکھتا ہوں گھر کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہاں پر کیا اجازت ہے دیکھیں یہ بہت important بات ہے کہ father اگر ماں کیا رول ادا کرنے تیار ہے کہ ہاں میں کرلوں گا گھر کا کام میں بچوں سنبھال لوں گا لیکن father کے پاس وہ دماغ جو بنایا گیا ہے اوپر والے نے بنایا ہے اور ایک چیز ہے ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا ایک گاڑی ہے گاڑی میں اگر دو ڈرائیورز ہو جائے ایک رائٹ سے کھیچنے لگیں ایک لیفت سے کھیچنے لگیں ایک ایک سلیٹر دبائیں اور ایک بریک دبائیں ایسی گاڑی کا کیا حال ہوگا ایسی گاڑی تو بلکل نہیں چل پائے گی لیکن اگر ایسا ہے کہ ایک ساتھ دو ڈرائیور بیٹھ کے چل رہے ہیں ایک آدھے راستے تک آپ چلا ہیے آدھے راستے تک میں چلاتا ہوں پوائنٹ کیا ہے کہ وہ ایک ڈرائیور کون ہوگا آدھے راستے تک ایک چلا ہے آدھے راستے تک دوسرا چلا ہے لیکن ایک ٹائپ کا سٹرگل ہے پاور سٹرگل جس کے اندر کوئی ایک لے لیا دوسرے نے کنٹرول لے لیا یہ سب کے اندر بہت ہائی چانسز ہیں ایکسیڈنٹس کے اور جو ہم نے ڈیوارس ریٹ پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا اس کا ایک کانٹریبیوٹنگ فیکٹر یہ بھی ہے کہ ایک ڈیفائنڈ کلیر لیڈر نہیں ہے جب ایک ڈیفائنڈ کلیر لیڈر نہیں ہے تو اس کے یہ پروملز ہوتے ہیں اسلام نے کہا نہیں یہ چیز میں مردوں کو رسپانسیبیلٹی دی گئی ہے اب کوئی چور گھر میں آگیا کوئی یہ نہیں کہے گا میں اپنی بیوی کو بھیجوں گا چور سے لڑنے کے لیے نہیں اس نے اس کو خود جانا پڑے گا کیونکہ he is physically most stronger اسی طرح باہر جا کر ڈیلی کی گروزی کما کر کے لانا یہ کام کے لیے اللہ نے مردوں کو زیادہ کیپبل بنایا ہے دماغ کے طور پہ جسم کے طور پہ ہارمانل طور پہ یہ ساری چیزوں کے طور پہ فرگننسی نہیں دی منسلز نہیں دی they are more suitable to go out and earn a living and come تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ clearly defined role and responsibilities نہ ہونے کی وجہ سے اتنے سارے accidents ہو رہے ہیں